بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور قابل ایک بار پھر طالبان کے سپرد کر دیا گیا ہے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھی گا کیونکہ اسی پر ویس کرتی ہیں میرے پاس وہ جو حقائق مجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا طالبان جو ہیں انہوں نے جو خبریں آئیں الجزیرہ ٹی وی کی طرف سے بھی اور دوسری معاملہ جو میڈیا چینلز ہیں ان کی طرف سے بھی کہ طالبان جو ہیں وہ انہوں نے قابل کا گھراؤ کر لیا تھا کل تک اور اس کے بعد وہ آج قابل میں داخل ہو گئے اور کسی نے ریزیسٹنس نہیں کی کوئی گولی نہیں چلی کوئی وٹا نہیں وجہا کوئی تیر نہیں چلا کوئی کمان نہیں چلا کسی کی تلوار حرکت میں نہیں آئی وہ جو اشرف غنی صاحب تھے وہ کل پرسو تک یہ دعوے کر رہے تھے کہ جناب میں فوج کو ری ارگنائز کر رہا ہوں یہ وہ انہیں دیکھ واردت پا رہے ہیں ایسی پائی تو وہ ساری کی ساری جو آنا وہ کہاں گئی کوئی پوچھے ان سے وہ کدھر گیا وہ آئے طالبان آئے اور طالبان چھاگے اور پھر اب جس وقت میں آپ کے ساتھ ویلہ کر رہا ہوں تو اس وقت طالبان جو ہیں وہ اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات پر کر رہے ہیں اس کے صدارتی محل کے اندر اور وہاں پر جو جپیاں پپیاں ڈالی جا رہے ہیں کہ آیا ہے وچھڑے پرا وہ تصویریں بھی چل رہی ہیں فوٹیز بھی آ رہی ہیں کس طرح سے دوسرے کو ویلکم کر رہے ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو بہت کچھ بتاتی ہیں اور بہت کچھ کیا کہتے ہیں چوگلی کھاتی ہیں چیزیں کہ اصل میں بات کچھ ہو رہا ہے اور بتایا اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے میرا شبہ پہلے دن سے یہ ہے کہ یہ امریکی طالبان ہیں یہ طالبان وہ طالبان نہیں ہیں جو امریکہ کو للکا رہے ہیں جو امریکہ کو کہیں کہ جناب ہم آپ چونکہ غیر مسلم ہیں اور ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کے خلاف ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ طالبان جو ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے آئے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں آپ کو بلکہ یاد دلاتا چاہوں آپ کو یاد ہوگا ویسے جو ویورز ہیں وہ بڑے ذہین ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ طالبان نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا اسی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے تو وہاں پر آپ نوٹ کریں کہ امریکی اپنا اسلہ چھوڑ کے چلے گے جب امریکیوں نے جانا شروع کیا تو وہ اسلہ جو تھا وہ اپنی پوسٹوں میں چیک پوسٹوں میں اپنی چھاؤنیاں میں چھوڑ کے چلے گے گاڑیاں چھوڑ کے چلے گے تو وہ کیوں چھوڑ کے چلے گے تھے طالبان نے وہ اسلہ پکڑ لیا ان کے ہاتھ میں اسلہ آگیا اچھا یہاں سے مجھے شک پڑا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں یہ مریکی طالبان ہیں اور بقاعدہ ایک پلاننگ کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب آپ نوٹ کریں کندھار بغیر لڑائی کے طالبان نے لے لیا کابل بغیر لڑائی کے طالبان نے لے لیا مزار شریف جہاں پر طالبان نہیں لے سکتے تھے بقاعدہ طور پر جنگ و جدل کے باوجود نہیں لے سکتے وہ بھی انہوں نے لے لیا اچھا جنرل رشید عبدالرشید دوستم صاحب جو ہیں وہ بڑا بڑا جنرل سی اپنے لوگ اپائی صاحب وہ تو نکل گئے رام سے حکمت یار صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کابل کے اندر لیکن وہ سکون ڈاٹ کام کر رہے ہیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو طالبان کی راہ میں رکاوٹ بنا کرتے تھے اور یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں امریکہ کے علائی بنے تھے اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ سکون ڈاٹ کام کر گئے ہیں اور یہ بلکل ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ یہ کبھی تھے ہی نہیں کہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا ایک اور چیف جو بڑی عجیب ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو نیا صدر جس کا نام جلالی جلالی کہا جا رہا ہے کہ وہ نگران کے طور پر ہوں گے وہ جو صاحب ہیں وہ کتوں نکل آیا ہے وہ سفیر ہوا کرتے ہیں جرمنی میں افغانستان گورنمنٹ کے اور آج کل وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں تو یہ وہ ساری کڑیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جناب سارے کامز پیچھے اوور ڈیس بھی کرانا سیئے یہی موجود ہیں یہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے کیونکہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر امریکی جو صدر ہے وہ اس کو نہیں نظر آتا تھا کہ یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر طالبان آ جائیں گے اور وہ جس تہذیب و تمدن کے کیا کہتے ہیں وہ ہیں اپنا نمہندے کہ عورتوں کو کوڑے مارو عورتوں کو تلیم نہیں دینی عورتوں کو جناب داڑی رکھو نماز زبردستی پڑھاؤ یہ مغربی میڈیا میں بتاتا تھا نا کہ یہ بڑے ظالمانہ کدامات ہیں تو سارے طالبان اب وہی کریں گے تو امریکہ نے کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی امریکہ ہے وہ چھپ کر کے بیٹھا رہے گا اور امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور اس پر اب اس کی انسانیت کدھر گئی جب وہ بچوں کو اور بچیوں کو سرعام مارا کریں گے مردوں اور عورتوں کو سنگسار کیا کریں گے غلط کاریوں کے نام کے اوپر اور وہ جرگے لگا کر اپنی عدالتیں لگا کر موقع پر فیصلے دیں گے یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے اوپر مغرب اور امریکہ کی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا نائن الیون کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے پیش کی گئیں کہ جناب یہ بڑے غیر انسانی ہیں یہ تو جہلانہ ہیں یہ تو وحشی ہیں یہ تو دھرندے ہیں یہ باتیں ہم تک پہنچائی گئی تھی جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح سے یقیناً یاد ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا تب بھی اور یہ ویڈیوز آتی تھی اور وہ ظاہر ہے کہ ہم تک وہ ویڈیوز وہ چیزیں پیٹی بھی کتی نہیں سی پچانتا ٹھیک ہے تب الیکٹرونک میڈیا پاکستان میں اتنا نہیں تھا جیو آیا تھا دوزار دو میں جا کے اس سے پہلے جو پی ٹی بھی سورس تھا یا ہمارے پاس جو سورس تھا وہ بی بی سی تھا سی این این تھا یہ سکائی نیوز تھا یہ سورسز تھے ہمارے پاس چیزیں پہنچنے کے تو وہ ساری کے ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں مغربی اور امریکی میڈیا بتایا کرتا تھا کہ جناب بڑے وحشی درندے نے تھے انسانانہ بڑا ظلم ہو رہے ہیں پا جی اور پاکستان کے جو لوگ ہیں محول بنایا گیا پوری دنیا کے اندر کہ تالبان جو ہیں وہ بہت زیادہ دہشتگرد ہیں وہ وحشی ہیں وہ درندے ہیں اور پھر ان کے خلاف پوری دنیا نے محاذ بنا کر ایک جنگ لڑی اور اس جنگ کے نتیجے میں وہ انہوں نے قابل فتح کر لیا جو ان کے مقاصد تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے اب اچانک سے ان کو یہ نظر آیا کہ نہیں نہیں یہ تالبان جو ہیں بڑے اچھے نیتے اورتہی تلیم دے خلاف نہیں انہیں پاس چلا کہ نہیں نہیں یہ تو بڑے انسان دوست ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کو اچانک سے امریکہ کو پتا چلنا شروع ہوئی امریکی اور یورپی فواج جو ہے وہ نکل گئی وہاں سے اور پھر یہ ڈرامے چل رہے ہیں آپ فوٹیج دیکھتی ہوں گے کہ کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ جناب امریکی جو سفارت خانے کے لوگ ہیں وہ ان کو سفارت خانے کے اوپر ہیلیکپٹر کھڑا کر کے تو سیڈی لگا کر تو بھگایا جا رہا ہے یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں یہ سب ایک ڈرامے بازی ہے جو کی جا رہی ہے اور میری نظر میں یہاں پر پاکستان اور چائنا اور یہ جو ریجن ہے افغانستان ایران یہ اس ریجن میں ایک نئی گریٹ گیم جو ہے وہ یہ کھیل رہی ہیں بڑی عالمی کوتیں ململ آکے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کہ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان کی حکومت جو ہے اوہ کیوں ایک اندی پھر دی بار بار کہ وہ جی عوام جانے ہیں اور افغانستان کی حکومت جانے ہیں جو وہاں پہ جیتے گا جی ساڈلی ہو جیسکندر ہے کہ جو عوام چاہیں گے تو عوام کدھر ہے بھائی وہ وہاں پر پہلے نہ کبھی عوام کی سنی گئی ایسے تھے پاکستان جی بکت ہی نہیں سنی گئی لیکن چلیں چوٹے سچے ہمارے جہاں پہ جیسے بھی انتخابات تو ہوتے ہیں تو وہاں پر جو انتخابات ہوئے اس میں پھڑے پڑے پھر سیٹل کروایا گیا یہ سارا معاملہ چلتا رہا ہے اب عوام ہوتے ہیں کہ تیشہ مکرحش صاحب یہ بھی بڑے پکے جو مو دینال چوٹ بولی جا رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں جو وہاں پر عوام چاہے جو حکومت بنے ہم اس کا ساتھ دیں گے تو ایکچولی گیم کیا ہے گیم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب امریکہ بزاتے خود اس طرح سے موجود نہیں ہوگا بلکہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوگا طالبان کی صورت میں اور اس کے ذمہ اس نے دو کام لگانے ہیں ان طالبان کے ذریعے پہلے تو ساڑے چوکو جو لوگ ساں نا جڑے اٹھ کے امریکہ کو لوڈالر لائے کے دیوزی لڑائی لڑے دیسے نا اب انہوں نے طالبان کے اندر یا طالبان کے جو اب نہیں بریڈ آئی ہے اس میں وہ ڈالروں والے سرکار پیدا کر لی ہے اور وہ دو کام کریں گی وہ دو کام کیا کریں گی ایک کام تو وہ یہ کریں گی جناب کہ انہوں نے چائنہ کو سکھ کا سانس نہیں آنے دینا اور چائنہ جو روٹس دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی مسنوعات کو لے کے جائے گا وستیشی ریاستوں تک اور کس طریقے سے وہ ایران کے ساتھ چار سو رب ڈالر کا سموائدہ کیا ہے سعودیہ کے ساتھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ جو سی پیک ہے اور جو انڈیا کے ساتھ وہ روٹ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس پر پرابلم پیدا کریں گے طالبان کے نام پر جو بھی حکومت آئے گی وہ یہ کام کرے گی یہ سارے کے سارا جو ہے نا میرا اپنا تجزیہ ہے اس میں میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مزید بھی جو ہے بتاتا ہوں دوسرا کام جو وہ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ایران چونکہ امریکہ کا بقاعدہ طور پر ایک پرائم ٹارگٹ ہے اور ایران کے ساتھ ان کے معاملات کبھی بھی اچھے نہیں رہے جب سے ایران میں انقلاب آیا اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے دشمن نمبر ون ہیں اور وہ ایران کو اپنا دشمن نمبر ون سمجھتے ہیں اور یہ جو طالبان ہیں یہ چونکہ مذہبی یا فرقہ واریت کے حوالے سے دیکھا جائے سمجھا جائے تو وہ ایرانی مسلک سے بلکل الٹ مسلک رکھتے ہیں تو امریکہ اس چیز کو بقیادہ طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اچھا اب ایران نے اس کام کو پہلے آلڑی انہوں نے اس پلین کو سمجھنے کے سمیل کر لیا ہے تو لہٰذا ایران نے بھی چالیس ہزار کی ایک ملیشیا بنا لیا ہے اور وہ چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اطالبن ساڈل رکھ کرنگے تو اگر آپ نوٹ کریں تو ایران نے جو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ لگنے والے ان کے سرحدے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ ملیشیا جو ہے نا وہ وہاں پر ان علاقوں میں انہوں نے اس کو ترتیب دے رکھا ہے تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ اب کوئی نمی گیم یعنی جو ہم نے ایٹیز میں تباہ کاری دیکھی جب امریکہ نے پہلی جنگ شروع کی افغانستان میں اور یہاں کی جو فوجی حکومت تھی اس نے کہا کہ جناب بڑا جناب ایتی اسلام خطرج پہ گیا پا جی اور رشی آجے گا گرم پانیاں دی کر پائیں نا وہ تانوں نہیں پتا وہ ہمیں بڑی لیکچر دیا کرتے تھے بہت سارے جو اس وقت کے علماء تھے وہ ہمیں بلکہ لیکچر بھی دیا کرتے تھے اور یہاں پر افغانستان کی اس جنگ کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بقاعدہ کاروائیاں کی جاتی تھی جب یہ دوبارہ افغانستان میں آئے تو میرے نال دے او دو بھی خلاف سن ہمیں تب بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو امریکہ ہے یہ اپنی کسی گیم میں ہے اور یہ یہاں پر ایک بقاعدہ طور پر کیا کہتے ہیں ایک فس کریئٹ کر کے جائے گا اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوگا دیکھے میں پاکستانی ہوں میرا کنسرن ہے پاکستان کے ساتھ میرے ملک کے بچے میرے ملک کے خواتین میرے ملک کے جو میرے بہن بھائی ہیں پاکستانی بہن بھائی ہیں مجھے ان کی فکر ہونی چاہیے یہ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایران اپنے ملک میں کون سا مسلخ لے کے بیٹھا ہوا ہے یا کون سا قانون لے کے بیٹھا ہوا ہے یا افغانستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یا امن ہے وہاں پر کوئی قانون چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اسے میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بالکل اصولی سی بات ہے لیکن میں یہ کر نہیں سکتا یا پاکستان بطور پاکستان نہیں ہم اس سے اپنے آپ کو ارائلیونٹ رکھ نہیں سکتے جو کہ ساڑھی کمت بار بار دستندی کوشش کر رہے ہیں ہم تو ارائلیونٹ ہیں حالانکہ وہ ارائلیونٹ نہیں ہے پوری نظر ہے ہو سکتا ہے یہ تالبان خان امران خان جو ہیں اور یہ جو شاہ مدکرشی جیسے کٹ پتلی ہیں یہ ارائلیونٹ ہی ہوں ٹھیک ہے ان کے مشاغل کچھ اور ہوں گے لیکن جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں وہ اس سے ارائلیونٹ بالکل نہیں ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ انہا ساڑھتے بیک لیش آئے گا کچھ سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی فکر ہے مجھے امریکہ دی چینہ دی انہا دی فکر فکر کوئی نہیں نہ ہی مجھے فانستان کے اندر اس پر کوئی پریشان ہونا چاہیے مجھے اپنے گھر کو سوالنا ہے اور اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے اب میں مجھے یہ جو مسئلہ ہے کہ جناب میرے جیسے لوگوں کو مجھ سے مراد ہے میرے جیسے لوگ جنہوں کو آپ ترقی پسند کہہ سکتے ہیں جنہوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کوئی محذب قسم کا پاکستان چاہتے ہیں پڑا لکھا پاکستان چاہتے ہیں ایک ایسی سسائیٹی جاتے ہیں جمہوری سسائیٹی چاہتے ہیں جس میں آئین کی بالا دستی ہو جمہوریت ہو لوگوں کے اپینین کے اوپر ان کو سزائیں نہ ملیں لوگوں کو اپنی رائے رکھنے کا اور اس کے اظہار کا بقاعدہ حق ہو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں اب اب اس طبقے کو میرے جیسے طبقے کو کوئی بھی نام دے لیں ترقی پسند ویسے محمود طور پر ہمیں کہا جاتا رہا ہے ماضی میں تو کہہ لیں ہمیں تو باہر اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں ہے لیکن چلے وہ یہ جو اب یہ جو آ رہے ہیں طالبان تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی چوبیس سو کلومیٹر کی سرحدہ سر اور اس کے اوپر پاکستان نے بار لگا لی اور بار بار یہ کمہ جو یہ ڈنڈورہ پیٹ رہی ہے کہ اسی دے بار لالے ان کو ٹپکے وہاں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں جب چمن کے بارڈر کے اوپر طالبان آئے وہ آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے اور ادھر سے ہما لوگوں کو آنے نہیں دیں گے تو طالبان نے کہا جی اسی نہیں مان دیں نو بارڈر شیڈر یہ میرے لیے مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ میرے لیے ایک مسئلہ ہے بطور پاکستانی یہ آپ کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے بطور پاکستانی اچھا پھر طریقے طالبان پاکستان کے نام سے ایک دہشتگر تنظیم ہے جس کو پاکستان نے دہشتگر تنظیم وہ کہا یہ جا رہا ہے اطلاعات یہ ہے کہ وہ چھ سات ہزار کے قریب ہیں جو پاکستان کی سائیڈ پر ان کے جنگ جو کہلیں ان کے فدائی کہلیں ان کے آپکار کن کہلیں وہ اس سائیڈ پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں طالبان کی وہاں پر جو اسلام کے نام پر ایک ریاست قائم کرنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا نظریہ جو ہے اپنی سوچ میں بالکل بدنیت نہ ہو نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہوں میں دلیت نہیں وڑیا لیکن جو ماضی کے ایکشنز ہیں وہ ان کی اس قلیم کی چوگلی کھاتے ہیں بٹ اینی ویز وہ وہاں پر ہیں تو یہ ان کی یہ انہوں نے اعلان کر رکھا کہ جناب ہم ان کے مکمل حمایت کرتے ہیں اب جب وہ بارڈر کے اس طرف بیٹھ کر طالبان اس طرح کی ایک اپنی طور پر حکومت بنائیں گے تو اس طرف کے جو طالبان ہیں یہ طریقے طالبان پاکستان والے ماضی میں وہ نہیں بیٹھے ماضی میں انہوں نے یہاں پر مدارس کے بچوں کو یہاں پر مساجد میں یہاں پر ہمارے سرکاری دفاتر میں ہماری جو ہیں اپنا سیکیورٹی فورسز ان کے اوپر یہاں پر بزاروں کے اندر انہوں نے حملے کیے بقیادہ خودکش حملے کیے ستر ہزار بندہ سڑھا شہید ہوا ٹھیک ہے تو وہ اس لیے وہ سکون سے بیٹھ جائیں گے میرا نہیں خیال کہ وہ سکون سے بیٹھیں گے پاکستان کے اندر سیریس جو ہے نا پرابلمز آنا چروع ہو جائیں گی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کراچی میں کل ایک واقعہ ہوا لے پاپوٹی کرنے کی کوشش کی لیکن بزدار جو عثمان بزدار صاحب ان کی طرف سے دہشت گردی کی مضمت وہ آ گیا تو وہ ہوا بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کی مضمت کی اسی طرح سے آپ نوٹ کریں کہ یہ ناؤردرن ایریاز ہیں اس میں آپ کو جو جو طالبان کی وہاں سے نکلو حرکت تیز ہوئی ہے تو ویسے ویسے یہاں پر بقاعدہ طور پر وہ کاروائیاں جو دہشت گرد کی کاروائیاں ہیں وہ یہاں پر تیز ہونا شروع ہو گئی اچھا یہ جو ہمارے پاکستانی تھے لیکن وہ کال ادم تنظیموں کے سربراہ رہے ہیں نام میں اسی لئے نہیں لیتا کہ چونکہ وہ روپوش ہیں یا خاموش ہیں تو میں خام خواہ ان کو نام لے کر تو کسی کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک سوال ہے کہ کیا وہ خاموش ہی رہیں گے کیا ان کی کاروائی کوئی ایسی طریقے طالبان کے ساتھ مل کے یہاں پر کوئی جہاد کے نام پر کوئی فساد تو نہیں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب کوئی دہشت کرنے تو نہیں شروع ہوگی یہ سوال ہے اس کو ضرور سیکیورٹی فورسز دیکھ رہی ہوں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو ضرور اڈرس کریں گی اچھا پھر اب آپ یہ بھی نوٹ فرمائیں کہ جب یہ جو سارے معاملت ہوں گے تو اس میں فرقہ ورانہ واقعات جو ہیں فسادات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اب ایک مدت سے نہیں ہوئے اس میں جو بہت زیادہ کردار ادا کیا اس معاملے کو ٹھیک کرنے میں جس گورنمنٹ کے اندر ہوا تھا یہ کام شروع وہ ظاہر ہے کہ پرون شرف کی گورنمنٹ تھی لیکن اس کے بعد زرداری صاحب نے اس پر بہت زیادہ کام کیا پھر نواز شریف نے بہت زیادہ کیا اب یہ عمران خان ہے ادھر تے پتہ نہیں لگ دا ہے ادھر دا گیا ادھر دا بھر لیکن ان کے دور میں بھی کوئی ایسا چ فرقہ ورانہ فسادات تو نہیں ہوئے البتہ مذہبی غلیتوں کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت محرم الحرام چل رہا ہے اور یہ پیک ڈیز ہیں محرم الحرام کے اور ان دنوں میں کابل فتح ہو رہا ہے اور یہاں پر کوئی مذہبی فرقہ واریت جو ہے پاکستان کے اندر نہ شروع ہو جائے ایٹیز اور نائنٹیز کے دور کا پاکستان جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ جناب اس دور میں جو فسادات ہوتے تھے وہ مذہبی اور فرقہ واریت کے وہ کتنی کتنی سینکڑوں جانے لے جائے کرتے تھے لوگوں کے گھر جلا دی جاتے تھے لوگوں کے کاروبار جلا دی جاتے تھے لوگوں کو زندہ جلا دی جاتے تھے ایٹیز کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ واقعات دھورانے کا اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ پھر وہ بیٹ ٹیسٹ جاتا ہے ہے بیٹ ٹیسٹ بری ہمارا ماضی جو ہے اس حوالے سے کوئی اتنا تابناک نہیں ہے برا ہے اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا نائنٹیز میں بھی ایسا ہوا ٹو تھاؤزنڈ میں بھی اس طرح کی تھوڑی سی واردہ تھے لیکن پرویز مشرف صاحب نے کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش شروع کی اب یہ چار پانچ کوششنز ہیں جو پاکستان کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں آپ کو یاد دلا دوں میں کہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے سواد سے جو لے کے نکلے تھے جناب لشکر ٹھیک ہے اور وہ کہتے جی میں کابل جا رہے ہوں اور ملت اسلامیہ قائم کر نہیں ان کے پیچھے ہزاروں نوجوان چل پڑے تھے کہ ہم نے بارڈر نہیں مانگتے ہم کراس کر جائے گے کوئی اس طرح کا نیا سلسلہ تو شروع نہیں ہو جائے گا کوئی منگل باغ ٹائپ کو نیا کریکٹر سواد کا کنٹرول تو نہیں سنبھال لے گا یہ سارے وہ معاملات ہیں جنس کی طرف پاکستان کی حکومت کو سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے پیش بندیاں کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ اس طرح سے کر رہی ہے کوئی پرلے پاس آگے لگی یار سان ہوئی لگے ایسا نہیں ہے اگر میرے بلکل ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوگی تو مجھے اپنی چیزیں سیف کرنی چاہیے اپنے گھار کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اگر اور اگر میں نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا میں اس آگ لاندے شامل ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر سے پیار نہیں ہے میرا کل ملاک کے جو تیسیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک گریڈ کیم ہے جس کا حصہ ایک بار پھر یہ خطہ بننے جا رہا ہے بلکہ بن چکا ہے اور امریکہ جو ہے وہ یہاں سے فیزیکلی چلا گیا ہے فوجوں کے تبار سے دیکھا جائے لیکن ان کے بہری بیڑے موجود ہیں اور وہ انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور جو امریکہ کی انٹرفیرنس ہے ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہوگی وہ دو ممالک سے خائف ہے ایک کا نام چائنہ ہے اور دوسرا کا نام ایران ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر ان دو ممالک کو کنٹرول کرتا رہا اور اب وہ طالبان کی صورت میں جن کو میں مریکی طالبان کہہ رہا ہوں ان کی صورت میں وہ یہاں پر موجود رہے گا اور ان دونوں کی معاشی ترقی کو روکھنے کی کوشش کرے گا یہ میرا اپنا خیال ہے ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاق نہ کرتے ہوں لیکن جو بھی صورتحال ہو وہ ذرا ڈیسینسی کے ساتھ لکھی جئے گا پھر وقت اتنا ہی ملتے ہیں گلے میلا